بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عمدد علی دوہا قطر سے ہم بات کر رہے ہیں اٹومک سٹرکچر کے ٹوپک کی 11 گریڈ کی چپٹر نمبر 2 کا یہ ٹوپک ہے اس میں ابھی تک میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ڈسکوری آف سب اٹومک پارٹیکلز اور لازٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے بوہر اٹومک موڈل میں نے آپ کو بوہر اٹومک موڈل کے پاسٹولیٹس بتا دیئے اور اس کے بعد بوہر اٹومک موڈل کی اپلیکیشن بتا دی اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں ڈیفیکٹس آڈرابیکس آف تا بوہر اٹومک موڈل بوہر کی اصل میں جتنی بھی ریسرچ تھی وہ ساری کی ساری ہائیڈروجن ایٹم کی اوپر تھی اس لیے ہوا یہ کہ بوہر کا جو موڈل ہے وہ صرف مونو الیکٹرونک سسٹم کو تو ایکسپلین کرتا ہے یعنی جن میں صرف ایک الیکٹرون ہو جیسے فار اگزیمپل ہائیڈروجن ہے یا پھر ہیلیم پلاس ون اس میں بھی اب ایک ہی الیکٹرون ہے کیونکہ ایک تو چلا گیا پلاس ون کی وجہ سے اس طرح سے لیتھیم پلاس ٹو یہ بھی مونو الیکٹرونک سسٹم ہے ٹوٹل اس میں تھری الیکٹرون تھے لیکن پلاس ٹو کی وجہ سے اب اس میں بھی ایک الیکٹرون ہے تو ان کے اوپر تو یہ اپلائی کیبل ہو رہا تھا بوہر اٹومک موڈل ان کو ایکسپلین کر رہا تھا لیکن جب ملٹی الیکٹرونک سسٹم لائک دس ہیلیم لیتھیم بریلیم ان کو ابزرب کیا گیا تو ان کے جو سپیکٹرم تھے ان کو یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا یعنی بوہر اٹومک موڈل کیناٹ ایکسپلین دہ اوریجن آف سپیکٹرم آف ملٹی الیکٹرونک سسٹم لائک دہ ہیلیم اس میں دو الیکٹرون ہیں لیتھیم اس میں تین الیکٹرون ہیں تو یہ پہلا ڈیفیکٹ ہوا اس کے علاوہ سیکنڈ ڈیفیکٹ یہ ہے کہ بوہر کے مطابق جو آربٹ تھا جس میں الیکٹرون ریوالو کر رہا تھا ہائیڈروجن کے نیوکلس کے ارتگیت وہ سرکلر ہوتا ہے جبکہ بعد میں یہ پروو ہوا ہے کہ آربٹ جو ہے وہ سرکلر نہیں ہے بلکہ الیپٹیکل ہے مزید یہ کہ بوہر کے مطابق الیکٹرون صرف سنگل پلین میں موگ کر رہا تھا لیکن اب بعد میں یہ پروو ہو چکا ہے کہ الیکٹرون صرف سنگل پلین میں موگ نہیں کرتا بلکہ وہ تھری ڈیمنشن میں موگ کرتا ہے یعنی ایکس ایکسز میں موگ کرے گا وائی ایکسز بھی موگ کرے گا زیٹ ایکسز میں بھی موگ کرے گا تو یہ دوسرا ڈیفیکٹ ہے اس کے بعد تیسرا جو ڈیفیکٹ ہے وہ یہ کہ جب ہائیڈویڈن کا سپیکٹرم بڑے پاورفل سپیکٹرو کوٹو میٹر سے دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ ہر سپیکٹرل لائن وہ مزید سپلیٹ اپ ہوتی ہوئی نظر آئی اب اس کی ایکسپلینیشنز بوہر کے پاس نہیں تھی کہ کیوں ٹھیک ہے کہ لائن سپیکٹرم آ رہا ہے اور لائن سپیکٹرم میں لائن آ رہی پھر کلر آ رہا ہے اور وہ اس نے بتا دیا تھا کہ لیکٹرون جب ایک آربیٹ سے دوسرے آربیٹ میں آتا ہے انرجی ایمٹ کرتا ہے تو اس وقت جہاں وہ کلرز آتا ہیں لیکن ان کی فردر سپلیٹنگ کیوں ہے اس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں تھی اس کے علاوہ زی مین ایک ایفیکٹ سائنٹس تھے زی مین نے جب مگنیٹک فیلڈ لگا کے دیکھی سپیکٹرم کے اوپر تو اس نے یہ ایبزرب کیا کہ ان مگنیٹک فیلڈ کی موجودگی میں ہر سپیکٹرل لائن جو پہلے سپلیٹ ہو چکی تو وہ مزید سپلیٹ اپ ہو رہی ہے یعنی فائن سپلیٹنگ آف سپیکٹرل لائن ایبزرب کی ہے زی مین نے اور اسے ہم کہتے ہیں زی مین افیکٹ تو زی مین افیکٹ یہ ہو گیا کہ زی مین نے صرف مگنیٹک فیلڈ لگا کے دیکھی اور ایبزرب کیا کہ فردر سپلیٹنگ ہو رہی ہے سپیکٹرل لائن سیم افیکٹ ایک اور سائنٹس تھے سٹارٹس انہوں نے ایبزرب کیا لیکن انہوں نے الیکٹک فیلڈ لگائی ہیم جو ہائیڈوجن کا سپیکٹرم تھا اس کے اوپر جب الیکٹک فیلڈ لگائی تو یہ دیکھا کہ ہر لائن جو ہے وہ مزید سپلیٹس اپ ہو رہی ہے یہ کیونکہ ایبزرب کیا تھا سٹارٹس نہیں لہذا اس کو کہتے ہیں سٹارٹس افیکٹ تو اس طرح سے زی مین افیکٹ اور سٹارٹس افیکٹ کو آپ لہذا بھی شارٹ قویسٹن آ سکتا ہے لیکن یہ اس کے ڈیفیکٹس میں بھی ہے کہ بہر کے پاس اس کا انسر نہیں تھا کہ یہ ہر سپیکٹر لائن فردر کیوں سپلیٹس اپ ہو رہی ہے آج کے لئے اتنا ہی تو نیکسٹ چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے مزید اگر کمیسٹی کے لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے ایزی وی میں کمیسٹی کے لیکچر سننے کو مل جائیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا اس سے بھی زیادہ خیار رکھیں اوکے اللہ تیز